اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کے شکر کا کیا حال ہے شکر ہے یا شکر ہے یا شکر ہے کیا کہ اس کے پروننسیشن بھی لوگوں نے مختلف بنائے ہوئے اصل میں یہ شکر ہے شکر کوئی فائدہ آپ کو تجربہ کر کے سبق پڑھ کے کچھ عمل کر کے کوئی ہوا ہوا اصل میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری باڈی کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ فیزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور بہت اعتبار سے ہمارا جسم اس کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو اس لئے اگر ہم شکر گزار ہوں تو ہمارا جسم بھی اس کا روہ روہ بھی شکر گزار ہوتا ہے اور اب اس لئے پھر جب وہ سارا جسم مل کر روح جسم جان ایموشن ہر چیز مل کے ایک پوزیٹیو سائٹ پر کام کرتے ہیں تو پائدہ ہی پائدہ ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ میری شادی کو چند مہینے گزرے ہیں شادی کے بعد سے ہی میں نے ہر چھوٹی چھوٹی نعمت اپنے شوہر سسرال والوں کے ایک ایک اچھے عمل اور بات کو فیل کر کے اس پر بہت شکر کیا کئی دفعہ آنسوں اور دعاوں کے ساتھ اور اس شکر کا اثر میں نے اتنا زیادہ دیکھا کہ بیان نہیں کر سکتی ہر آنے والے دن ان کی محبت ہو اور ان کی وجہ سے میرے لئے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ آج میں جب اپنی ذات میں سوچتی ہوں تو کوئی محرومی نظر نہیں آتی نعمت ہی نعمت ہے اور یہ شکر میرے لئے نیکیوں کو اور بڑھانے کا باعث بھی بن رہا ہے یہ شکر میں نے صرف دل میں ہی نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کو کئی بار کہہ کر انتہائی احسان مندی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں کیا وہ کبھی مزاک میں یہ تنگ کرتے ہوئے کہیں بھی کہ تمہارا شوہر ایسا تو چاہے کچھ بھی ہو میں ہمیشہ یہی کہتی کہ نہیں الحمدللہ میرے شوہر بہت بڑی نعمت ہے اور میں ان کی ناشکری نہیں کروں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بلکل ہی پرفیکٹ ہو اور اس میں کوئی خامی نہ ہو لیکن شکر صرف وہ ادا کر سکتا ہے جو خامیوں سے زیادہ خوبیاں دیکھنے والا ہو جائے جس کو کسی بھی چیز کے اندر خوبیاں نظر آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لئے شکر ادا کرنا پھر مشکل بھی نہیں رہتا کسی بھی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے دونوں طرح کے معاملات ہوں گے لیکن یہ پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں ایک کوٹیشن تھے انگلیش کی جس کا ترجمہ ہے کہ دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا ایک نے ستارے دیکھے اور دوسرے نے کیچڑ کو دیکھا تو یہ اپنی نظر ہے کہ انسان کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے جب پوزیٹیو اینگل ہو گیا تو ہر چیز اچھی ہے اور جو ہی آپ کو ستارے نظر آئیں گے آپ کی فیلنگ بدل جائے گی اور اگر آپ کیچڑ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر دل میں کیچڑی پیدا ہوگا چلی آج کا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ دروشی پڑی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل اکم کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل اکم صفحہ نمبر 46 پر ہے العفو عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے درگزر کرنا معاف کر دینا سزا کو چھوڑ دینا انتقام نہ لینا بدل نہ لینا قال اللہ تعالی المحسینین اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لبکو دوڑو جلدی کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وساریو دوڑو تیز چلو اگر آپ اماجن کریں کہ آپ ایک بسی میدان میں ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس میں بہترین قسم کی نعمتیں ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے پھل ہیں اور پانی بہرہا ہے اور جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اگر وہ آپ اماجن کر سکے اور آپ کو کہا چاہ رہا ہے کہ آپ چلو دوڑو جلدی کرو اور اس وادی کو پار کر جاؤ تو دوسری طرف وہ آرام دے ٹھکانا تمہارا منتظر ہے تو کیسے چلیں گے آپ کیسے چلیں گے سنجیدگی سے تیز سے لیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کو ڈرائے تھا تو کیا کہا تھا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانوں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہم ضرور مانیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں تو اسی مثال سے آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کو ایک مان لو برنا اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ناراض ہوں گے اور آخرت میں شدید پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا تھا انا النظیر العریان میں کھل لم کھلا خوردار کرنے والا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں اور آپ کے ذریعے آئے ہوئی اس کتاب میں جو بھی جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے کئی دور پار کسی جگہ کا نام ہے میں پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں لیکن کسی عام انسان کی دی ہوئی خبر سے کہیں زیادہ سچی ہے یہ خبر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے اور اسی راستے پر تیز تیز چلو گے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا سفر طے کرو گے تو یقیناً تم جنت میں جاؤ گے اب آپ دیکھیں اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ آپ نے پہاڑ کے اس پار اترنا ہے جا کے تو پہاڑ چڑھنا ایک مشکل کام ہے جو مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کبھی آپ کو چلنے کا اتفاق ہوا کسی گروپ میں یا لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھے کہاں چلیا ایک آغان گئی تھی تو وہاں پر بہت ان کو چلنا پڑا تھا پہاڑوں پر چلنا پڑا ہوگا کیا دیکھنے کے لئے چل رہی تھی ہائیس پوائنٹ تھا وہاں تک جانا تھا ان کو اور کوئی کبھی چلا ہو پہاڑ سے کم نہیں تین منزلیں چڑھنا بہت قریب کی مثال لائیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی تھکے بھی ہوتے ہیں کبھی نیند آتی ہے کبھی بھوکے ہوتے ہیں کبھی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہے اور چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی بس کسی بھی طرح پہنچ جائیں اور عموما یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بھوکے ہوں اور تھکے ہوئے ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے سے بھی الچتے ہیں اسی طرح بعض لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو بسے زمان نہیں جاتی بس ایک خاص پائنٹ پہ اتار دیتی اس کے بعد ان کو اپنے گھر تک پیدل چل کے جانا ہوتا ہے تو اس راستے میں بھی آپ دیکھیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے تو وہ راستے میں آرام کرنے نہیں بڑھ جاتے وہ چلتے چلے جاتے ہیں حتی کہ گھر پہنچیں ہاں راستے میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں وہ رکتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے وہ راستے پر چلتے جانا ہے وَسَارِعُو تُوڑ کے چلو اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف وَجَنَّتٍ اور جنت کی طرف اَرْضُ حَسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اتنی بڑی ہے جنت کے جس کی ورد تھی یا اس کا ارز آسمان و زمین برابر ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے کون ہیں وہ ان کی کیا خوبیاں ہیں کیا صفات ہیں اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الصَّرَّائِ وَالضَّرَّا کہ وہ دینے والے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی ہر حال میں وہ خرچ کرنے والے ہیں لوگوں پر اپنے پر دوسروں پر ضرورت کے وقت دوسروں پر احسان کرتے وقت اور کیا کرتے ہیں وَالْقَازِ مِنَ الْغَيْزِ یعنی کچھ تو دینے والے ہیں اور کچھ روکنے والے ہیں روکتے کیا ہیں غصے کو روکنے والے ہیں اور صرف غصہ ہی نہیں روک کے رکھتے اپنے اندر ہی نہیں بھر کے رکھتے بلکہ وَالْعَافِينَ آنِ النَّاسِ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگ متقین بھی ہیں اور محسنین بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے مستحق بھی ہیں صرف تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں ایک انفاق اور ایک غصے کو روکنا اور تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی جب کوئی غلطی کرتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا وہ آپ سے اچھا کرے اور آپ کہے میں تو معاف کیا تمہیں یہ تو نہیں ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے زیادتی کریں گے لوگ آپ کے ساتھ غلط کریں گے لوگ آپ کو ناراض کریں گے لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے لوگ آپ سے ناجائز فرمائشیں کریں گے ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے خواہ غصہ آئے یا نہ آئے خواہ دل چاہے یا نہ چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے درگزر کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے جگڑا ختم ہو جاتا ہے دل صاف ہو جاتے ہیں بوجھ اتر جاتے ہیں اور اگر انسان معاف نہیں کرتا بدلہ لینے اور انتقام لینے پر ہی ٹھن جاتا ہے تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان زیادتی کر بیٹھے بدلہ لیتے لیتے کیونکہ خصوصا جب غصے میں ہوتا ہے انسان اور بدلہ لینے پر تل جاتا ہے تو پھر کیا ہے صرف اس ہاتھ پہ رکتا ہے جہاں اس کو رک جانا چاہیے کیا کرتا ہے؟ زیادتی کر جاتا ہے اب جو ہی زیادتی کرے تو وہ ظالم ہو گیا دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جب انسان انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے تو اس سے دوسرے کے دل میں ایک بغس اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہاں وہی ظالم ہوتا ہے وہی غلط کار ہوتا ہے لیکن آپ کے اس رویے کے وجہ سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے وہ ناراضگیاں مدتوں تک بڑھی رہتی ہیں یعنی پکی ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی پھر صرف اسی تانہ بانے میں گزر جاتی کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا تانہ بانے اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا اور اس کا بدلہ کیسے لینا ہے اب اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے اور بعض وقت ہم غصے میں جواب دے دیتے ہیں بعض وقت ہم سوچنے میں وقت لگا دیتے ہیں کہ کیا جواب دوں کہ دوسرا تل ملا کے رہ جائے تڑپ اٹھے جیسے اس نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ اس کو مزہ چکھا دوں ٹھیک ہے جتنا کیا آپ کے ساتھ زیادتی کرے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ سبحانو تعالی معاف کرنے کی بات کرتے ہیں خصوصاً معاملہ جب اپنی ذات کا ہو ہاں اللہ کے دین کی حدیں کوئی توڑ رہا ہو ان کو پاعمال کر رہا ہو تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے اس کو اس برائی سے روکا جائے گا زیادتی سے روکا جائے گا اس اگریشن کو ختم کیا جائے گا لیکن جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو یہ خاص طور پر اپنی ذات کے لئے جو بدلہ لینا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے ٹھیک ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دین کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جہاں معاف کرنا فائدہ مند تھا مثلاً فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کیا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا کیا کہا جاؤ تم سب آزاد ہو آج تم پر کوئی معاخضہ نہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تم کو بھی معاف کر دے اور کوئی واقعہ سیرت کا یاد کریں کس موقع پر آپ نے معاف کیا طائف کے موقع پر جبکہ آپ کے سامنے کھلی آپشن تھی جبریل آئے تھے کہ آپ اجازت دیجئے اور ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے معاف کر دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگ پر دین کے مددگار بنے اور کوئی واقعہ یاد کیجئے ایک عرابی نے آپ کے گلے سے چادر کھینچی تھی جس سے آپ کو نشان بھی پڑ گیا تھا تو اس واقعے پر بھی آپ نے اس سے ناراضگی اور غصے کا سلوک نہیں کیا بلکہ درگزر کیا ہاں جی آپ جی کوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کیا اور جی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا اور آپ دیکھئے کہ اس معافی کا کتنا بڑا فائدہ ہوا اس نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا پر وحشی نے جنگے یا مامہ میں کس کو قتل کیا تھا مسلمہ قذاب کو اسلام کے بہت بڑے دشمن کو کیونکہ وہ بہت زبردست نشانہ باز تھا اس کا نشانہ بہت ایکیوریٹ تھا جو کام وہ کر سکتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا آرام فرمارے تھے درخت کے نیچے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس موقع پر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا جبکہ آپ اس پر پوری طرح قابو پا چکے تھے اور کوئی واقعہ جی اونٹ پر سے گرا دیا گیا تھا حضرت زینب کو تو ان کو بھی معاف کیا اور غزوہ اہد کے موقع پر تو آپ کے ساتھیوں نے جو آپ کی بات نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی اور یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہوا تھا مسلمانوں کا اور بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی کہ آپ کا حکم نہیں مانا گیا تھا آپ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا فعفوانہم بستقفر لہوں بشابرہم فلمر ہند کو معاف کر دیا تھا اور شابش عبداللہ بن عبی کو یعنی جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی تھی آخر میں جب اس کے بیٹے نے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اپنا کرتہ اس کو دے دیا حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ منافق ہے اور آپ کا دشمن ہے سر آقا جب قتل کی نیت سے آیا تھا ہجرت مدینہ کے راستے میں اس کو معاف کر دیا اس کو جانے دیا اور خوشخبریوں کے ساتھ بیجا واقعیف پر جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا اس وقت نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے الزام لگانے والے کا وظیفہ دگنا کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتنے دھیر سارے واقعات ہیں ہم ذرا اپنی زندگی کے واقعات سوچیں یعنی جتنی مثالیں آپ نے سنی ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ہے آپ نے اتنے لوگوں کو معاف کیا سیرت میں سے تم مثالیں چن لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور ابو سفیان کو معاف کر دیا اور غزبِ حنین میں کیا ہوا تھا آپ کے پاس کتنے قیدی لائے گئے تھے چھ ہزار شابش چھ ہزار قیدی لائے گئے تھے آپ کے پاس اور آپ نے ان کو خدیہ کے بغیر چھوڑ دیا تھا اور سلحہ دیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا جب تنیم کی طرف سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ سارے پکڑے گئے ان سب کو بھی معاف کر دیا یعنی کوئی واقعہ اور کوئی موقع ایسا نہیں جاتا کہ جہاں معاف کرنے کی بے شمار مثالیں سیرت میں نہ ملتی ہوں ہم آپ کی امت ہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اور کیسا سلوک کرتے ہیں سوچئے آپ کی زندگی میں کون سے جھگڑے لامتنا ہی ہیں ان اینڈنگ پساد جس کے کوئی انتہائی نہیں خاتمہ ہی نہیں کیونکہ آپ آگ تھنڈی ہونے ہی نہیں دیتے ہمارا خیال ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو ہمارے سر چڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو جنت کس کے لئے تیار کی گئی ہے متقین اور محسنین کے لئے محسنین کون ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے اور احسان کیا ہوتا ہے بدلے میں ایک ہی نہیں وہ تو ہے ہی جب کوئی برا کرے تو آپ اچھا کرنے والے مثلا آپ گھر جاتے ہیں آپ کو چھوٹا بھائی آپ کے جانے سے پہلے آپ بستر خراب کر چکا کوئی چیز پڑی تھی اس نے اس پہ گرا دی کوئی آپ چیز کھانے کی رکھ کے آئے تو وہ کھا گیا کیا کریں گے گھر جا کے آپ دروازہ بند کر کے اس کی خوب پٹائی کریں اس کو سبق سکھاؤں آہندہ ایسا نہ کریں اس سیچوشن کو کیسے ڈیل کر سکتے آپ کئی دفعہ اپنے بچے کبھی چھوٹے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بچے انتہائی شرارتی ہوتے اور بچارے مار کھا کھا کہ ڈانٹ کھا کھا کہ اتنے دھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں معاف کیا گیا یا انہیں سزا ملی دونوں ہی برابر ہوتے ہیں ان کے لئے لیکن ان کو تمیز کیسے سکھائی جائے گی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ان کو پہلے سمجھایا جائے لیکن ابھی تو ان کا ذہن پریشان ہے وہ سمجھنے کی قیفیت نہیں ہے ان میں کہ اس وقت تو وہ اپنے دفاع میں لگا ہوا ان کا ذہن کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں تو جب کسی کا ذہن کسی اور طرف لگا ہوا اور آپ سمجھا رہے ہو تو وہ ورڈز اوپر سے گزر جاتے ہیں کیا کریں گے ریورس سائیکالوجی وہ کیا اچھا اور کرو کرو سب سے پہلے جو آسن طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے معاملے کی حقیقت معلوم کی جائے کہ ہوا کیا تھا کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اتنی معلومات کافی سمجھتے ہیں کہ فران ہی کیا تھا یہ نہیں جاننا چاہتے کہ کیوں کیا تھا ہوا کیا کیا وجہ بنی کیونکہ بعض اوقات جب اکیلے ہوتے ہیں بچے وہ کچھ نہیں کرتے لیکن گھر میں کوئی اور بچہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل کے شرارتیں کرتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے انہی سے پوچھنا چاہئے کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا اگر آپ غصے میں پوچھیں گے نا کہ یہ کیا کیا تم نے کہ کیوں کیا تم نے تو کیا صحیح جواب ملے گا نہیں ملے گا تو اس وقت آپ کو صحیح جواب جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کے لئے بھی آپ محتاط ہوں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں ہو سکتا کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلان چیز اتار کے لاؤ اور اتارتے اتارتے ان سے گر گئی ہو یہ بھی ہو سکتا نا تو بہت سے چیزیں بہت سے واقعات جن پر ہم غزبناک ہو جاتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اور نظر آ رہا تھا لہٰذا ہم آؤ دیکھنا تاؤ اور ہم ایک ایک ایکشن شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اور فساد بڑک اٹھتا ہے اس لئے کبھی بھی اگر آپ یہ سلچانا چاہیں بچوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو پہلے معلوم کریں کہ اس نے کیا کیوں اور پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا انہی سے پوچھیں اب اس سے کیسے ٹھیک کریں گے تو وہ بتائیں گے اس کو دھو لیتے ہیں تو ان سے کہیں چلیں دھویں آئیں دھوتے ہیں اس کو اب جب ان سے آپ سارا ریوائن کرائیں گے سب کچھ ان سے ٹھیک کرائیں گے ان سے دلوائیں گے ان کو کام لگائیں گے تو پھر آئندہ سے سوچ سمجھ کے کریں گے اچھا ماں کیا ہوتی ہے غزبناک ہو کہ خوب غصہ نکال کے ٹھنڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سارا کام خود کرتی ہیں اور بچے کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اتنی تیزی سے بولے ہوئے نصیحت کے الفاظ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتے کہ کہا کیا گیا کیونکہ ہم اپنی سویڈ پر بولتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت بچے کا لیول کیا ہے اس کو کس رفتار سے گفتگو کا فائدہ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ کبھی نہیں سمجھتے اور میں نے اکثر دیکھا ہر وقت روک ٹوک روک ٹو ادھر نہ چاہو وہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو بس اسی میں ان کی زندگی کھپ جاتی اور وہ ایک دن ان کو تمیز نہیں سکھا پاتی کہ کس طرح اس بچے کو سمجھا جائے کہ یہ نہیں کرنا تاکہ وہ چیز وہیں ہو اور بچہ وہ نہیں کرے جو سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے بعض چیزوں کو ڈونڈنا بھی ہے تجسس بھی ہے اس کے اندر تو اس کو ایک حدتہ کچھ کرنے بھی دیں محلت بھی دیں کہ وہ کچھ خرابی کر سکے ایسی صورت میں جب تک وہ غلطی نہیں کریں کہ وہ سیکھیں گے بھی نہیں تو ایز لانگ ایز وہ غلطی بہت بڑی نہیں وہ سیکھنے والے ہیں تو تھوڑا سا اگر کچھ گرا دیں گے کچھ خراب کر دیں گے تو کچھ بہت بڑی بات نہیں مثلا بچہ جب کھانا کھانا سیکھتا ہے کچھ ماہ ہوتی ہیں بچوں کو فینسی کپڑے پہناتی رہتی پھر اس کے بعد اگر وہ کچھ کھانے لگتے تو انہیں ہاتھ سے چمچ نہیں پکڑنے دیتی کہتے میں خود کھلاؤں گی پھر وہ ساری زندگی خود ہی کھلاتی رہتی کیونکہ بچہ کھائے گا تو وہ گرائے گا بھی تو گرانے دیں ایک دفعہ اور اس کو طریقہ بھی سکھا ہے اور ساتھ گرانے بھی دیں اور جو گرا گرا کے خود ہی ٹھیک کر لے گا ایک دن وہ ماہر ہو جائے گا اور پھر نہیں گرائے گا لیکن گرائے بغیر وہ کھانا نہیں سیکھے گا تو کتنے دن آپ سمیٹ سمیٹ کے اس کو کھلاتے رہیں گے کتنے دن سپون فیڈنگ کرتے رہیں گے تیاری وے ہمیں یہ سب کچھ کرنا کیوں ہے لوگوں کو کیوں معاف کر دینا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے وَسَارِهُ اِلَا مَغْفِرَتٍ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو کیسے لوگوں کو معاف کر کے جب تم معاف کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں کیا اپنی نہیں نظر آتی اپنے غلطیاں بھی دیکھو اور ان پر معافی مانگو اور مغفرت کے لیے بہترین چیز کیا ہے صدقہ کرنا یُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ اور ایک اور صدقے کی قسم ہے اپنے غصے کو روک لینا بعض اوقات کسی کو دے کر اس کا دل خوش کر کے ہم احسان کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے غصے کو روک کر دوسرے پر احسان کر دیں اور بعض اوقات ان کے غلطی اور قصور کو معاف کر کے قرآن مجید میں صورت النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْسُوِ اِن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ قدرت رکھتے ہوئے معاف فرماتا ہے تو اصل معافی کیا ہے کہ جب انسان دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہو اس وقت معاف کرے اور معاف اس طرح کرے کہ جس میں احسان جتانے کا حصہ نہ ہو جیسے سورة الحجر 85 میں فرمایا فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلِ پس درگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا کیسے ہوتا ہے خوبصورتی سے درگزر کرنا کہ آپ کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہت ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کی غلطی کا عذر تلاش کر کے دیا کہ دوسرے نے غلطی کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے شیطان نے بھلوا دیا شیطان نے فساد دلوا دیا کہی ایک چیزیں ہو سکتی کیونکہ ہم دوسرے کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا یا کر لے تو اس کی وجہ ہمیں نہیں نظر آتی کہ اس نے کیوں کی اور پھر ان سب چیزوں کو کرنا کیوں ان سب چیزوں کو کیوں کرنا کس کے لئے کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے اور وہ کیا ہے کیا چاہیے معاف کر کے صدقہ کر کے غصہ کنٹرول کر کے درگزر کر کے چاہیے کیا ان سب چیزوں کو نکال کے چاہیے کیا اللہ کی محبت واللہ یحب المحسنین اللہ کی محبت مل جائے گی اور مغفرت جس کے لئے آپ دوڑ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کی ذمہ داری پر میں قسم کھاتا ہوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی اور جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم بھی دیا ہے کہ معاف فرما دو قال اللہ تعالیٰ خود العفوہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِدْاَنِ الْجَاہِلِينَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو درگزر کرو اعراض برتو کرو نیک کام کرنے کا حکم دو جاہلوں سے اعراض برتو تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو محبت حاصل ہو تو پھر کیا کرنا ہو کہ اس حکم پر عمل کرنا ہوگا معاف کرنا ہوگا اور خاص طور پر اگر آپ امر بالمعروف اور نہیں ہیں نلمنکر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں مثلا آپ کا دل چاہتے ہیں کہ جو آپ سیکھتے ہیں اور اسے بھی شیئر کریں کس کا دل چاہتے ہیں اچھا پھر کیا آپ کر پاتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے کیوں مشکل ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ مانتے نہیں کیوں نہیں مانتے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے وہ اگر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں تو اس وجہ سے بھی دوسرے نہیں سنتے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے اگر ہمارا اخلاق ہی اچھا نہیں بیسک مینرز ہی نہیں ہم میں تو پھر اگر ہم انہیں بتانے جائیں کہ آپ نیکی کا فلان کام کرو تو وہ کیا کہیں گے پہلے آپ خود عمل کر لو پھر ہمیں بتانا جی دل سے نکالا بلکل آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہوں یا پڑھانے جا رہے ہوں پہلے اپنے دلوں کو ساف کر لیں ورنہ قرآن کا نور جو اندر نہیں آتا اور اگر اندر نہیں تو وہ آپ پھیلانی سکتے عمر بالمعروف کے لیے پہلی شرط پیچھے کیا ہے خود الافر ان کے خصور ان کی غلطیاں معاف کرو تو جو شخص دین کو پھیلانا چاہتا ہے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس کے دل میں یہ ہمدردی ہے اور خیرخواہی ہے کہ ہر بندے تک اچھی بات پہنچ جائے پھر پہلے اس کو دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا دوسرا کام بعد میں ہوگا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ ان کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں ان کی خیرخواہی بھی کرتے لیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرتے وہ ہر روز جھگڑا کرتے ہیں ہر روز آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کیے چلے جاتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ اس کا اطراف کر کے اس کے بعد ان سے اعراض برتے ہیں یعنی ان کے بحث کا جواب نہ دیں وَعَرِدَنِ الْجَاہِلِينَ معاشر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کریں تو وہ آپ کے بے حد کا دردان ہو جاتے ہیں تاریخ سے مثال لائیے ثمامہ بن اثال کیا ہوا تھا کسی کو واقعہ آتا ہے ثمامہ بن اثال کا واقعہ معلوم ہے کسی کو مسلمانوں نے ان کو پلر کے ساتھ بان دیا تھا مسجد میں مطلب ان کے جو پکڑے گئے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے روز ان سے پوچھتے تھے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا تو وہ کہتے تھے کہ میں جو بڑا سردار ہوں گے مجھے معاف کر دوگے تو تمہارا یہ فائدہ ہے اور اگر مال چاہتے تو مال دیتا ہوں مال چاہیں تو مال دے دیتے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایسے شخص کو معاف کریں گے جو احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے تو تین دن اس طرح ہی اترا پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کہ انہوں نے یہی جواب دی تو انہوں نے کہا اس کو کھول دو تو وہ گئے اور جا کے غسل کر کے آئے اور اسلام قبول کر لئے مثلا اگر آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہی تو کیا آپ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی محبت دلا سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے تو پہلے یہ خاندانی جھگڑے لڑائیاں آپس کی کھینچہ تانی بد اخلاقی بد مزاجی اور تناؤ اس کو ختم کرنا پڑے گا اور یک طرفہ طور پر ان سے توقع نہ رکھیں آپ پہل کریں اور جواب کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا آپ کے لئے دلوں کو کھول دے گا جب آپ اپنا دل کھلا کریں گے نا تو لوگوں کے دل آپ کے لئے کھل جائیں گے پھر آسانیاں ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں وہ احسان مانتے نہیں وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ تانے تنز اور ٹانٹ کرتے رہتے ہیں ٹیز کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کو تانگ کرتے ہی رہتے ہیں تو ان باتوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا آپ یہ کہا کریں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے ان کا کھانا نہیں عظم ہوتا جب تک یہ اس طرح کی باتیں نہ کر لیں یہ ان کی عادت ہے بس اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اس کی عادت اس نے کرنا ہے آپ اپنے کان بند کر لیا کریں اعراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ادھر کر لیں کبھی وہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیں حضور باتوں پر پھر توجہ نہ دیں ان کو بہت قابل توجہ نہ سمجھیں غور نہ کریں ان پر اور ان کو لے کے نہ بیٹھ رہے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بس انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور کچھ بھی بولنا ہوتا ہے اور وہ بول کر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے لے کے بیٹھ جانا چاہیے انہیں تو بھول گیا اور آپ لے کے بیٹھیں اس کو آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور کچھ لوگ ان کی کتنی بھی تربیت کر لیں ان کو کتنا بھی اخلاق سکھا لیں ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کر لیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو پھر کیا کریں تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا ہے کیا تم صبر کروگے تو وہاں پھر شکر نہیں صبر اور صبر کے بعد شکر کیونکہ شکر کرنے کے لئے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے اگر کوئی کہنا ہے کہ شکر اور صبر میں سے پہلے کیا ہے اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو شکر نہیں ادا ہو سکتا تو دوسرے کے تکلیف دے رویے اور تکلیف دے باتوں پر پہلے آپ صبر کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر شکر ادا کریں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ خود اللہ کہ آپ ان مشرقین کو معاف کر دیں درگزر سے کام لیں دس سال تک آپ نے ان سے سر پہ نظر رکھا کچھ نہیں کہا ان کو حتیٰ کہ خود ہی حجرت کر گئے خود اللہ پھر ایک اور معنی بھی ہے کہ لوگوں کے معاملات کا تجسس نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑو اور جب ان سے معاملہ ہو اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کر جاؤ اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ جس نے سبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے یعنی آسان نہیں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بیڑی حمت اور ارادے کی بات ہے وہ کیسے کوئی مثال سے سمجھائے گا مجھے وہ تو پتہ کیا ہے جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس کو معاف کر دوں پھر تھوڑے دل میں کیا آتا ہے نہیں نہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا میں معاف نہیں کرتا پھر آپ تھوڑا اور حمت بانتے ہیں پھر کوئی بات ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو وہ ڈامنڈول ہونے کی کیفیت جائے وہ آپ کو بڑی نیکی کمانے نہیں دیتی تو جس شخص کے اندر واقعی عظم ہوگا determination ہوگی وہی یہ کر پائے گا اور determination کیسے آتی کہ مجھے ان سب چیزوں کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے بخشش حاصل کرنی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے پھر ایسا شخص کر جائے گا پھر اس کے لئے مشکل نہیں اسلام علیکم استعالی کل میں جب یہاں سے گئی ہوں شکر گزاری کا سنکے تو کچھ سرماک ذہن میں تھا all the time it was there کہ شکر گزاری ہر صورت میں آپ کو فیور کی کرنی ہے مطلب husband کی جیسا بھی ہو تو وہ میں سوچی تھی کہ جیسے ہماری سوسائیٹی میں mostly جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو they keep on pushing them back all the time یا تو ٹاونٹنگ کر رہے ہیں یا کرٹیسائز کر رہے ہیں something like that تو شکر گزاری is something which is coming from your inside it's not from the outside ٹھیک ہے نا تو میں یہی سوچی سارا کہ میں کیسے شکر گزاری پہتا آج میں نے جب یہ شروع کیا پہ ٹاپک تو مجھے جواب ملیا کہ یہ کرنا ہے کیونکہ اس کے باہر شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آرہی کہ جس طرح کوئی ہماری ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم شکل سے یا ریاکشن ایسا نہیں شو کر رہے لیکن اندر سے وہ نہیں جا رہا ہوتا تو اس کیسے میں کیا مطلب اسو کنٹرول کرے تو ہر ابلتہ پانی تھوڑی دیر میں تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر کی کیفیت بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی فوری ریاکشن نہ کریں پرامپٹ ریاکشن نہیں مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عجر کمانے کا ایک بہترین موقع دیا اور اگر میں گواہ دوں اور اس میں جو خاص طور پر صبر کی قرآن مجید میں یہ صفت آئی ہے نا کہ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوحَذِّ النَّظِيمِ کہ خوش نصیب لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے پچھلے دنوں ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا کہ کسی نے کچھ ولد کیا پھر ان سے ہمارا گھر چھوڑنا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ دے کر رخصت کروں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میرے حزبن کہنے لگے کہ یہ کیا تو میں نے کہا کہ وہ کہا ہے نا فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَسْرِيْهُمْ بِحْسَان حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ تو یہ حق ہے حسان تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ محسنین میں شامل کر لے اس وجہ سے تو کیا برا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہوتا ہے ہمیں اتنا خوش نصیب بننے کا تو ہم اس کو گھوا دیتے ہیں بلکل پریکٹس کرنی چاہیے کرتے کرتے ہو جائے گا دیکھئے تو سی ہر کام شروع بھی مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے رہنے سے آ جاتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی تو گوئے ہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بے پناہ عجر دینے والا ہے اور یہ قابل قدر کام ہے قابل ستائش کام ہے فضیل بن عیاز کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے کبھی کی کسی نے تو اسے کہو بھائی ماف کر دو کیونکہ ماف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اگر وہ کہے میرا دل ماف نہیں کر سکتا لیکن میں بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو پھر کہو کہ بدلہ لے لو لے لو بدلہ لیکن اس صورت میں کہ کہیں تم آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ معافی کے دروازے کی طرف لوٹ جاؤ یعنی واپس پلٹو اور ماف کر دو کیونکہ یہ دروازہ بہت بستت والا ہے اور جو ماف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کی ذمہ ہے ماف کرنے والا تو آرام سے میتھی نیند سو جاتا ہے اور بدلے لینے والا دن رات متفقر رہتا ہے جوڑ توڑ سوچتا رہتا ہے تو یہ حضیل بن عیاز کا قول تھا کیا؟ کیا کیا کرنا نمبر ایک؟ کوئی شکایت لے کر آئے تو کیا کہنا ہے؟ ماف کر دو شکایت کب کوئی کسی کی لے کر آتا ہے؟ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے اور وہ آپ سے حل چاہتا ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ میں جواب بھی حملہ کیسے کروں تو آپ اس کو بتائیں کہ ماف کر دو اگر وہ کہے نہیں میں نہیں کر سکتا تو انہیں کہا اچھا جاؤ بدلہ لے لو تم بھی کر لو لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ظالم نہیں بن جاؤ اور اگر یہ سمجھو کہ نہیں میں بدلہ لے میں ظالم بن جاؤ تو پھر دوبارہ واپس پلٹاؤ یعنی دو ہی چیز ہے نا یا بدلہ ہے یا مافی تو بہتر کیا ہے؟ ماف کرنا ماف کرنے کا انسٹینٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آف لوڈ ہو جاتے ہیں یعنی جتنا آپ کے دل پہ بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے آپ ریلاکس ہو جاتے ہیں آرام کی نیند سوتے ہیں دوسروں کو ماف کرنا ہے دراصل اپنے آپ کو ماف کرنا ہے کیونکہ آپ اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ سورة النور ٹرنٹی ٹو اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالی تم ہی بخش لے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے گوئے انسان جب دوسروں کو ماف کرتا ہے تو اپنے لئے مافی کے دروازے کھول لیتا ہے چاہیے کہ ماف کر دیں درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تم ہی ماف کر دیں تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ ماف ہو سب ہی چاہتے ہیں نا ہم تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دوسروں کو ماف کرنا ہوگا یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہ جب انہوں نے اس شخص کا وظیفہ روک دیا تھا جس نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا تب ان پر حد جاری کر دی گئی اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ ان کو ماف کر دو انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی ماف کر دو درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہیں ماف کر دے تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہاں اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا تو جب کسی کو ماف کرنے کو دل نہ چاہے تو کیا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود بھی چاہیے تو اگر ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہمیں بھی نہیں ملے گی تو پھر ماف کرنا آسان ہو جائے گا ایک اور چیز جو بہت فائدے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے خلاف غصہ آ رہا ہو اور دل بہت پریشان ہو تو اس کے لئے دعا شروع کر دیں اور جب دعا کریں گے تو اس کے رویے میں بھی ٹوپ دلی آئے کیونکہ آپ اس وقت اس پر احسان کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا دل بھی تھنڈا ہونے لگے گا تو یہ چیز بھی انسٹنٹلی آپ کو فائدہ دے گی قال اللہ تعالی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ سورة الشورہ آیت 37 اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرحیز کرتے ہیں اور جب بھی غزبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں اَن عبداللہ یعنی ابن الزبیر فی قولی خُدِ الْعَفْوَ قالا اُمِرَ النَّبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَيَّأْ خُدَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلَاقِ النَّاسِ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خُدِ الْعَفْو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں یہ عبداللہ بن زبیر کی وضاحت ہے اس آیت کے بارے میں اللہ کے پیارے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور خاص طور پر فہش چیزوں سے فہش چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں ہم؟ فہش چیزیں زنا عمل قومِ لوت اوریاں لباس پہننا گالی گلوچ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور وَإِذَا مَا غَدِبُو جب ان کو غصہ آتا ہے ہم یقفرون ہم آف کر دیتے ہیں کیا ہم ان میں شامل ہیں ہم کہاں کھڑیں لوگوں کو تو مکھی پہ بھی غصہ آ جاتا ہے مچھر پہ بھی آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے جب کو مکھی ایک سے دوسری دفعہ تعمی کرے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور بعض وقت اس کو مارنے میں اپنا ہاتھ توڑ بیٹھتے ہیں تو جو لوگ مکھی مچھر پر اتنا ریاکٹ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے تو معاف کرنا دراصل کیا ہے رد عمل کی نفسیات سے بچنا کہ ریاکٹ نہیں کرنا اس کو اپنے اندر کنٹرول کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو چینلائز کرنا ہے بہتر روٹ لینا ہے گصہ ایک خاص طرح کی انرجی بھی دیتا ہے نہ قوت بھی دیتا ہے تو اس قوت کو اچھے کاموں میں لگا دیں آپ دیکھئے کہ ساری کائنات اس اصول پر عمل کر رہی ہے مثلاً یہ درخت ہے آپ درختوں کو کیا دیتے ہیں درخت کیا لیتے ہیں اپنے محول سے ہر وقت کاربن ڈیا اکسائیڈ کتنا پولوشن ہو گیا ہے لیکن ہمیں کیا دیتے ہیں اکسیجن وہ اگر ریاکٹ کریں کہ اتنی پولوشن پہلا دی انسانوں نے کوئی اکسیجن نہیں ہے ہمارے پاس آج کے بعد تو دیں گی نہیں اسی طرح آپ دیکھیں وہاں گائے ہیں گھاس کھاتی ہے کیا دیتی آپ کو اس کے اندر بنتا ہے شہد کی مکھی ہے کیا لیتی پولوں کا رس لیتی ہے لیکن دیتی کیا جس میں شفاہ اسی طرح جو زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی بہت سی گندگیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں مسلسل زمین کو صاف کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے حتی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کے جسم پر کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل انسان کی جتنے بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں گلنے سڑنے کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے وہ سب کو کھا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں جب لوگ ہمیں دھوان دے پولوشن دے تو پھر ہمیں کیا دینا ہے اکسیجن تاکہ اچھی طرح سانس لیا جا سکے اس ماحول میں اس گھر میں لوگ اگر ہمیں گھاس جیسی چیز دیں تو بدلے میں ہم ان کے ساتھ دودھ دینے والا عمل کریں جب تک یہ رویہ نہ ہو یہ سوچ نہ ہو تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے ماف کر ہی نہیں سکتے درگزر کر ہی نہیں سکتے سازہ جیسے بھی آپ نے مثال دینا درختوں کی تو اگر درخت زیادہ ہوں گے تو پولوشن کم ہوگی اور ایسے لوگ جو ماف کرنے والے ہیں وہ سوسائٹی میں ہوں گے تو اس سوسائٹی میں رہا جا سکتا ہے لرنہ اتنی سفوکیشن ہو جائے گی کہ آپ رہنی سکتے ہیں جس گھر میں ماف کرنے والے لوگ نہ ہو اس سخص افوکیشن ہو جس ادارے میں جس کلاس میں جس بھی ورک پلیس پر لوگ ایک دوسرے کو ماف نہ کریں وہاں اسی قسم کی ہر وقت کھٹ پٹ لگی رہتی ہے اور ساری انرجی منفی کاموں میں ضائع ہو جاتی اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو وہ پرشتے ہیں وہ ادامہ غدب غصہ تو آتا ہی آتا ہے ہر ایک کو آتا ہے لیکن ان کے غصے کے اظہار کا طریقہ کیا ہے وہ بخشش ہے وہ مخبرت ہے یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گا کہ والذین لم یغدبو وہ لوگ جو غصہ کرتے نہیں بلکہ غصہ آ جائے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں والقازی مین الغیز تو اصل خوبت انسان کی کیا ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پی جائے اور جب آپ بار بار پینے والا عمل دوراتے ہیں تو پھر غصہ آنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے پھر آپ غصے والی بات پر ہی غصہ کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات پر غصے پر نہیں آتے استاذہ وہ جو ابھی آپ نے بولا نا کہ کوئی آپ کو مطلب غصہ کرے تو آگے سے سمائل دینے کا تو دورنگ ٹرابلنگ جہاز میں اگر آپ اے ہوسٹس کا رویہ دیکھیں نا تو ان کو اتنا سم ٹائم تنگ کرتے ہیں and they are continuously سمائلنگ تو میں کہہ رہی تھی یا اللہ she is paid to smile اور ہم لوگ اللہ کی خاطر معاف نہیں کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح کسی بھی دکان پر چلے جائیں جو کسی کے اپنی ذاتی دکان ہو نوکری نہ کر رہا ہو وہاں کہتے ہیں ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ customer is always right customer is always right وہ جتنی بھی complaints کرے وہ جتنی بھی شکایتیں کرے تو اس پر غصہ نہیں کرنا کیونکہ کاروبار بگڑ جائے گا نفع حاصل نہیں ہوگا اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہو لین دین کا تو جب آپ کاروبار میں نوکری کی خاطر پے لے کے آپ smile کر سکتے ہیں تو اللہ سے بڑا عجر لینے کے لیے بھی smile کرتے جائیے ریجوینہ واللہ یحب المحسنین تو بعض سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محسن یا بہت اچھے ہیں تو لوگوں کو ہم سے اچھا ہونا چاہیے must ہم اس کو کر لیتے ہیں ہمیں غصہ اس وقت اور زیادہ آتا ہے جب ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے ایک ڈوز اس کی جبکہ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ محسن ہوں گے تو آپ کا ریوارڈ اس کو کاؤنٹ ہوگا کہ اب آپ کیسے ریاک کرتے ہیں پھر اگلے لحظ جو ہے آرہیت انیو جاہلین تو یہ بات خود ہی واضح کر دی گئی کہ وہ نادان ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں اگر ہم انہیں نادان نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں انہیں جان بوچھ کے کر رہے ہیں یا ہم اسے جہالت نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنے لیول پر ٹریٹ کرنے لگتے ہیں اب جب ہمیں جہالت یا نادانی کا اگر مارجن دیتے ہیں ان کو تو پھر آتا ہے صبر اور غفر نہیں صبر اس ہوتا ہے کہ اچھا ان کو پتا نہیں ہے جانتے نہیں تھے پھر اسی طرح یہ جو بات آرہی نا من عظم الامور کہ کسی بھی جاہل کو ڈیل کرنا یا کسی ایسے نادان کو ڈیل کرنا جو ہوتا ہے وہ واقعی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اسو جب آپ اپنے آپ کو جذبات کو بھی کنٹرول کرنا پڑے جائے ساتھ اس کے اور جیسے خاص طور پر شہروں کی بات ہوئی یا بچوں کی بات ہوئی کیونکہ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں انہی سے ہمیں عام طور پر شکایتیں ہو جاتی ہیں کر لینا کہ میں اس کا دل جیت کے چھوڑوں گی تو آپ کے لئے بہت سے چیزیں آسان ہو جائیں گی اور اس کے لئے عظم بھی چاہیے سبر بھی چاہیے معاف کرنا بھی چاہیے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک